بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کے جانور کے عمر کیا ہونے چاہیے کیونکہ اس کے حوالے سے بہت سارے عذرات پریشان رہتے ہیں اور ساتھ میں اس کے حوالے سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ کیا قربانی کے جانور کے لیے دانت ہونا ضروری ہے یا نہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے حوالے سے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے یہ جان دیجئے کہ قربانی کے جانور کے لیے اگر وہ بکری یا بکرا ہے تو کم سے کم اس کے عمر ایک سال ہونے چاہیے اور اگر اوٹ ہے یا اوٹ نہیں ہے تو اس کے عمر پانچ سال اور اگر گائے بیل بھینس اسی طرح پارا وغیرہ ہے تو اس کے عمر جو ہے یہ دو سال ہونے چاہیے یہ شریعت نے اس کا اعتبار کیا اگر اس سے کم عمر کے وہ جانور ہیں تو ان کے قربانی نہیں مانے جائے گی ہاں اگر اس سے زیادہ عمر کے ہیں تو بہتر ہے بلکہ افضل اسے قرار دیا گیا ہے اب رہی بات یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کو دانت نہ ہو تو کیا کریں اب اس کے حوالے سے سماد کر لیجئے کہ قربانی کے جانور کے لیے دانت کا ہونا یہ قربانی کے جانور کے لیے کوئی شرط نہیں ہے بلکہ دراصل دانت کا ہونا اس اعتبار سے مانا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے عمر کا پتہ لگاتے ہیں اگر مان لیجئے کہ گھر میں پیدا ہونے والا ایک جو آپ نے آپ کے گھر پر ہی ایک بچہ پیدا ہوا ہے بکری سے اور اس کے عمر ایک سال ہو گئی ہے تو اب اس میں دانت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سال اس کے عمر ہو چکی ہے تو اب گرچہ اسے دانت نہ آئے ہو آپ کے لیے اس بکرے کو قربان کرنا یہ جائز ہے دانت کا اعتبار کہاں کیا جاتا ہے جیسے بکری مطلب جو بچہ جو قربانی کے لیے آپ نے لیا ہے وہ آپ کے یہاں نہیں پھلا ہے بلکہ کسی دوسرے کے یہاں پھلا ہے تو آج کل ہوتا یہ ہے کہ جو بیپاری ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں کو فرخت کرنے کے لیے بہت سارا جھوٹ بھی بول دیتے ہیں تو اسی لیے اس کا اعتبار کیا گیا کہ اگر جانور کے دانت آ جاتے ہیں تو یہ متعین مانا جاتا ہے کہ اس کے عمر ہو چکی ہے کیونکہ جس جانور کے دانت آتے ہیں اس کے عمر تقریباً تقریباً ایک سال پار ہو جاتے ہیں تو اگر دانت ایسے جانور آپ نے لیے ہیں دوسری جگہ سے لیے ہیں اور اس کے دانت نہیں ہیں تو پھر اس میں کشمکش کے شکار ہوتے ہیں کہ جس نے بتایا ہے وہ صحیح بتایا ہوگا کی نہیں بتایا ہوگا اسی لیے بتایا گیا کہ اگر دوسرے کے یہاں سے آپ خرید رہے ہو تو دانت کا اعتبار کیا جاتا ہے ہاں جس کے یہاں سے آپ خرید رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ صادق ہے سچا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے مسلمان ہے اور فاسق نہیں ہے اس کی بات پر اعتماد کر سکتے ہیں تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سال کا یہ جانور ہو گیا ہے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے سچا ہے فاسق بھی نہیں ہے تو اگر ایک سال کا وہ بتا رہا ہے تو گرچہ وہ دانت نہ آئے ہو آپ اس جانور کو قربان کر سکتے ہیں تو دراصل جو دانت ہونا یہ مانا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کے ذریعے عمر کا اعتبار لگایا جاتا ہے اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو جائیں کہ یہ بچہ ایک سال کا ہو چکا ہے تو گرچہ اسے دانت نہ آئے ہو اس جانور کو آپ قربان کر سکتے ہیں یہ بکری اور اس میں ایک سال کا اعتبار ہے اور گائے بیل بھینس پاڑا ان سب میں دو سالوں کا اعتبار ہے اوٹ اتنے وغیرہ میں پانچ سالوں کا اعتبار ہے تو ناظرین امیت کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ